آیت سنیے لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اے مسلمانوں تمہیں آزمایا جائے گا تمہاری مال میں اور تمہاری جانوں میں ہاں بلڈوزر تم پہ ہی چلے گا لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ تمہارے مال میں تمہیں آزمایا جائے گا ہڑپ لیا جائے گا وَأَنفُسِكُمْ لِنچنگ تمہارے ساتھی ہوگی تمہاری جانوں میں تمہیں آزمایا جائے گا لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمِعُنَّ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اَذَنْ كَسِيرًا اور تم ضرور سنو گے اے مسلمانوں تین لوگوں سے یہودیوں سے نصارہ سے اور مشرقین سے ایسی باتیں سنو گے اللہ کے خلاف قرآن کے خلاف نبی کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ایسی ایسی زہر میں ملی ہی باتیں سنو گے تمہارے دل کو اس سے تکلیف ہوگی سن رہے ہیں جی سوشل میڈیا کے طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی ایسی باتیں سنو گے تم جی ہاں اللہ کے خلاف قرآن وَلَتَسْمَعُنَّ تم ضرور سنو گے کیا کرنا ہے اسے موقع پر کیا کرنا ہے اسے موقع پر قرآن کیا کہتا ہے سبحان اللہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا قرآن کہتا ہے دو کام کرو ایسے ٹائم پر اگر ایسا موقع تمہارے سامنے آ جائے دو کام کرو انشاءاللہ یہ دو کام سے تم ان کا مقابلہ کروگے اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیا کرنا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اگر سبر سے کام کروگے بھڑکوگے نہیں جذبات میں نہیں آوگے سبحان اللہ جذبات میں نہیں آوگے اور اپنے آپ کو متقی بنا لوگے یہ حالات کا تم مقابلہ کر پاؤگے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے